جناب سپیکر صاحب بہت اچھا بجٹ یہ جو کہہ رہے ہیں میرے موزز ارکان تعریف کر رہے ہیں ان کی نظر میں بہت اچھا بجٹ ہے اس لیے کہ ایک اقلیتی ارکان کو ایک ارب چالیس کروڑ کا لاسٹیئر بجٹ دیا تھا اس مرتبہ ایک ارب بیس تیس کروڑ ہے اور اپوزیشن کے دونوں نمائندوں کو اور ہماری خواتین کو مخصوص نشستوں کو پورے بلوشتان کے لیے پانچ کروڑ روپے یہ انصاف ہے یہ بہت اچھا بجٹ ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے اور اکسریت کے نمائندوں کو بھی کرنی چاہیے ہمیں اقلیت کو مخلوط طریقہ انتخاب کی زد میں ہم لوگ ہیں مخصوص نشستوں کے لوگ نمائندے خصوصی طور پر میں اقلیت کے نمائندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج سے کوئی بجٹ سے کوئی ایک ماہ پہلے باپ پارٹی کے اقلیتی میمبران کچھ اپنی وردی پہن کر تیاری کر رہے تھے کہ ہم لوگ خلف اٹھائیں گے ایک آت یہ طریقہ انتخاب جو بنایا گیا ہے ہمارے لیے یہ بھی بجٹ کا ایک وجہ ہے کیوں اس کی آڑ میں ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ نانصافی کی جاتی ہے اور یہ ہمارے سر کے اوپر ایک لٹکتی تلوار ہے ہر نمائندہ جو ہمارے سیکنڈ ہوتا ہے جیسے ہنگری صاحب سے ہوا جیسے شواز بٹی سے ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ مخلوط طریقہ انتخاب ہے بجٹ میں بھی جو زیادتی ہیں ہوتی ہیں یہ مخلوط طریقہ انتخاب ہے مذہبی طور پر بھی ہمارے ساتھ اس میں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں ان کا ذکر میں نہیں آئے اوان میں کر سکتا جو قرآن پاک بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا بائبل مقدس بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی لیکن ہمیں اس مخلوط طریقہ انتخاب کی وجہ سے اس میں ہم اپنے حلقوں میں مجبور ہیں وہ کام کرنے کو جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے میں نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے جو مسیح نمائندے وہ نہیں کرنا چاہتے ہمارے نمائندوں نے جو لاسٹ یئر گزرے ہیں انہوں نے کرسچن نمائندوں نے تمام نمائندوں نے کام کیا جب جدہ گانا الیکشن ہوتا تھا کوئی ہمارے میں نفرتیں نہیں تھی اقلیتوں میں اور یہ طریقہ انتخاب دوزار دو میں مشرف دور میں رائج کیا گیا سوچتے ہیں پتھان کو پتھان سے لڑا دو بلوچ کو بلوچ سے سندھی کو سندھی سے بولا تھا کہ بھئی اقلیتیں بڑے سکون سے رہتی ہیں کبھی کسی کرسچن نے ہندو یا کسی دوسری اقلیت کے مطلق کبھی کوئی بات نہیں کی تھی کوئی ان سے اگر کوئی ہندو اچھا کام کرتا تھا کوئی ترقیاتی کام کرتا تھا اس میں بداخلت نہیں کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں سوچ رہا مرکز میں جو ہمارے بھائی ہنڈری بلوچ اور شباز بٹی شہید ہوئے کیوں نہیں ہم لوگ اس بات پر سوچتے کہ کیا وجہ ہے ہنڈری بلوچ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ظاہر نہیں کرتے کہ کس وجہ سے اس کو اس کو ٹارگٹ ہوا ہے کس وجہ سے وہ شباز بٹی ٹارگٹ ہوا ہے ابھی جو میرے پر تشہدد ہوا ہے کسی بھی اکثریت کے نمائندوں نے یا اقلیت کے اپوزیشنر کے نمائندوں میں نمائندوں نے اس کا ذکر نہیں کیا آج ایک جو صافی اس کے لیے بات کرتے ہیں عام آدمی جس کے پر تشہدد ہوتا ہے اس کے لیے اس سے قبل میں آپ کو ذکر بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد ماسٹر جونسن شرف محروم کے لیے اس عوان میں جب وہ منتخب ہوئے تو وہ ان کے لیے جب وہ اسمبلی میں حلف اٹھانے کے لیے تو پورا اعترام ایک ٹیچر کی احساس ان کے لیے اعتراماً گھڑا ہوا نواب سنہ علا زہری نواب شہید نواب صاحب نواب کر بکٹی لیکن ان کو بھی تشہدد کیے ذہنی تشہدد ان پر کیا گیا بعد میں چار ماہ بعد حکومت ختم ہونے کے بعد چار ماہ بعد ہمارا گھر توڑ دیا گیا گرا دیا گیا جو کہ وہ نمائن لے تھے اس کے میمبر بھی تھے اور بورڈ میمبر بھی تھے دو عوضے تھے ان کے پاس وہ ہم نے اجازت لی تھی اس طرح سے اسی سکیمات پر میں بات کرتا ہوں ہمارے اور ان پر بھی کیا بات ہے کہ صرف ایک خاندان کو نشانہ بنا جاتا یا ایک نمائندے کے ووٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسلم لی کے ورکروں ووٹرز جو نمائندے وہ اپنے ہر کام کر سکتے جو یہ نواز جنہیں نواز جاتا ہے یہ بھی کہتے ہیں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ نہیں تو آپ اور کیا ہیں آپ سیلیکٹڈ ہیں ہم یہ سیلیکٹڈ کا لفظ حضب کیا جائے محسوس کر رہے ہیں یہ آپ ذرا الفاظ کا انتخاب مہربانی کر کے ذرا پارلیمان کے تقدس کے مطابق کریں تو بہتر ہوگا ہمارے نمائندے وہ بھی تو ہمیں سیلیکٹڈ گئے ہیں ریکارڈنگ سنیں وہ اپنے کیا کر گئے اپوزیشن ہالے بھی تو سیلیکٹڈ ہیں وہ ہمیں کیا کر گئے ہیں ابھی کیا کر گئے ہیں سر نہیں میں رولنگ دیتا ہوں کہ دونوں جانب سے دونوں جانب سے اگر ایوان کے تقدس کے منافع کوئی بات کی گئی ہے تو حضب کیے جائیں دونوں جانب سے دیکھیں ہم نے ہم برداشت کرتے ہیں ہم نے مقابلہ نہیں کر سکتے جو جو ایسے لوگ ہمارے مدیں مقابل ہوتے ہیں ان کا مقابلہ وہ نہیں مقابلہ نہیں کر سکتے جو میرے ساتھ ہوا ہے میرے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تمام سے یہ سیاسی لوگ اپنے جاتے ہیں فیصلوں پر میں بھی ایک سیاسی ورکر تھا اپنی قوم کے ایک فیصلے پر گیا ہوں جنہوں نے میرے پر حملہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ حکومت ہے میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ ان خواتین کے اوپر جب میں ان دو ادھر گیا ہوں ادھر میں اس حملے سے پہلے جب سی ایم صاحب نہیں گئے تھے اس وقت میں گیا ہوں اس سے چار ماہ پہلے ان کی نشاندہ کی کہ دو سو یا چار سو فیملی وہاں رہ رہی ان کے پاس گیس بجلی نہیں میں پچھلے بجٹ میں لکھا کہ ان کو گیس بجلی معایہ کریں ہمارے ابھی وزیر خزانہ نہیں ان کو میں نے ابھی کوئی دس روز پہلے بھی ہو دیا ہے جب وہاں میں گیا ہوں تو میں نے بات کی انہی خواتین کے مطلق صرف ایک فلیٹ کے اوپر جو گیس بجلی جب یہ سی ایم صاحب نے وہاں وزیر کیا ان کی حصلاف ضائی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی حصلاف ضائی کے اوپر وہ چار ماہ کے اوپر منصوبہ پندی کر کر وہاں میرے پر حملہ کیا ادھر آئی بھی کم لازم تھا کرسن لڑکا وہ بھی تھا اس ٹائم وہ آٹھ بجے یہاں ادھر کیا کر رہا تھا جبکہ وہ اسہ نگری میں رہتا ہے اسی طرح دنیش نے میرے کو جب سردار صاحب نے اپنی ایک دعوت کی سردار صالح بتانیش صاحب نے اس میں دیکھئے میں آپ کی باتوں کا قدر کرتا ہے یہ اسمبلی اور تمام ان مظلوموں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن بجٹ بحث میں اگر اس کی لئے یہ آپ کی بات بجا ہے لگا اس کی لئے اگر توجہ دلاو نوٹس کے توسط سے اگر وہ آپ لے آئیں تو پھر باقاعدہ طور پہ وہ منظور بھی ہوگا اور پھر ہوم منسٹر صاحب باقاعدہ اس پہ آپ کا جواب دیں گے اب اگر بجٹ پہ بات کریں تو مہربانی ہوگی بات کرنے دیں دیکھیں میرے نمائندے دنیش نے مجھے میرے جب دعوت پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ابھی کوئی الیکشن ہو رہا میں نے کہا دوزار تیرہ نہیں جی آپ آئندہ کس کو لا رہے ہیں انہوں میرے بیٹے بڑے بیٹے کو وہ ٹیچر ہے وہ اسی کو انہوں نے نشانہ بنایا اسی کو مارنے کی کوشش اسی کے اوپر خنجر ونجر لے کر چاڑے ٹھیک ہے نا مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ آپ اپنے بیٹے کو لا رہے ہیں میں نے کہا جب آئے گا وقت اس پر ہم اس لیے کہ دنیش یہ دنیش کی اور اللہ ادھن کیا اکڑ کی ادھر فہمی وہ تو وہ کرشنوں کی انیس سو پچانوے میں کیا مخلوط طریقہ انتخاب تھا آپ بھی آپ سے گزارش ہے کہ جب مخلوط طریقہ انتخاب تھا اس میں ہندو سکھ وہ طریقے اس وجہ سے اگر اسے وہ سکیم پاس ہوئی ہوتی تو وہی بات بندی تھی کہ وہ وہاں وہاں رہے ہیں مسلم ہیں اگر وہاں رہ رہے ہیں سکھ رہ رہے ہیں ان کا کوئی کام نہیں وہ کرشنوں کی اس سکیم ہے اور اسے پر قبضہ گورنمنٹس ہو رہی ہے انتظامیہ سوری دوزار چھے سولہ سے عدالت پر عدالت میں وہ کیس ہے وہ وہاں ابھی وہ کام منظور کی دنیش وہ کیسے کام منظور کروا سکتا ہے لاسٹیئر بھی اس نے وہاں کام کی ہے جب عدالت میں کیس ہے وہ کیسے کام وہاں کرا سکتا ہے شاملال صاحب میں نے گزارش کی کہ آپ کی باتیں بالکل صحیح بجا ہیں لیکن اسمبلی کے رول کے مطابق آپ میزانیہ پہ بات کریں اس کے لئے آپ الگ سے توجہ و دلاو نوٹس لے آئیں اس پہ آپ کو کھل کے موقع ملے گا بات کرنے کا بھی اور حکومت ذمہ دار ہوگی آپ کو جواب دینے کا بھی تو وہ اس پورم کو اس طرح استعمال کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے سر ایسا ہے کہ میں نے لکھ کر دینا بھی اسکیمہ تو وہ دنیش کو کیسے وہ میں نے تو ترتیب سے لکھ کر دی ہے سر میں نے سی ایم صاحب نے خود رولنگ سپیکر صاحب نے دی تھی اور پھر اٹھے تھے اپنا ہمارے زہور صاحب کو فائل پنچائی اس کو سیکٹری صاحب کو ادھر کھڑے کھڑے دی سیکٹری پی این ڈی کے پاس میں جاتا ہوں ابھی فائل ہی ان کے پاس نہیں شکریہ سر شکریہ سر آپ کا شکریہ جو آپ نے جس در روز میرے پر عملہ ہوا تھا آپ سرے پہ ایک سردار تھا یا ایک نمائندہ تھا جس نے مجھے فون کر کر میری خیریت دریافت کی اس وقت میں آسپیٹل میں تھا اس کے لیے میں سردار جان کیتران صاحب شکریہ دا کرتا